بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ قومی اسیملی اپنی مدت پوری نہیں کرے گی عام انتخابات ساٹھ روز میں نہیں بلکہ نوے روز میں ہوں گے وزیراعظم کے بیانات سے لے کر حکومتی وزراء کی گفتگو تک ہر جگہ نا یہ بڑے واضح اشارے مل رہے ہیں حکومتی اتحاد نے اسیملی کو نو یا دس اگست کو تحلیل کرنے اور الیکشن نویمبر کے پہلے ہفتے میں کروانے کے لئے مشاورت بھی شروع کر دی ہے لیکن یہ کہنا جتنا آسان ہے اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا اگر وزیراعظم شہباز شریف صاحب قومی اسیملی تحلیل کرتے ہیں تو انہیں منظوری کے لئے اس کی اسیملی صدر مملکت کو بھیجنا ہوگی اگر عارف علوی صاحب دستخت کرتے ہیں تو یہ اسیملی تحلیل ہو سکے گی کیا صدر اسیملی پر دستخت کر کے الیکشن میں تاخیر کے ذمہ دار بنیں گے یا پھر اسیملی کو روک کر اسیملی کی آئینی مدت کے مکمل ہونے کا انتظار کریں گے اس کا یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو حکومت الیکشن اکٹوبر میں کروانے پر بزر تھی اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اکٹوبر کے بجائے نویمبر میں یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں آج سے ٹھیک چھ مہینے پہلے جب حان صاحب نے دو اسیملیاں تحلیل کی تو حکومتی وزراء کہتے تھے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے جو کہ اکٹوبر میں ہے سپریم کورٹ میں ماملہ گیا اس وقت بھی پنجاب میں الیکشن کے لیے آٹھ اکٹوبر کی تاریخ دی گئی خان صاحب الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے سڑکوں پر آئے تو انہیں بھی اکٹوبر تک کا انتظار کرنے کا مشورہ دیا گیا حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات شروع ہوئے تب بھی بار بار یہ دور آیا گیا کہ دس بیس روز سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا الیکشن اکٹوبر میں ہی ہوں گے یہاں تک کہ ناظرین حکومت کے اہم وزراء جلسوں سے لے کر میڈیا سے گفتگو تک میں الیکشن کے لیے اکٹوبر کی ہی تاریخیں دیتے رہیں الیکشن کب ہوگا اکٹوبر میں الیکشن انشاءاللہ اکٹوبر بیس سو تیس میں منعقد ہوگا جنرل الیکشن اکٹوبر میں ہی ہوگا جب یہ رانوما ناظرین اکٹوبر کی تقرار کیا کرتے تھے اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیوں نہیں لچک دکھاتے تو جواب یہی ملتا تھا کہ اکٹوبر تک بڑی آئینی تبدیلی آنے والی ہے جس کے بعد انتخابات کے میدان میں اترا جائے گا اب اگر ان تبدیلیوں پر ہی نظر ڈالی جائے تو سجر مملکت کی مدد جو ہے وہ نو ستمبر کو ختم ہو جائے گی چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس امرتہ بندیال بھی سولہ ستمبر کو گھر چلے جائیں گے یعنی جن تبدیلیوں کا انتظار تھا وہ تبدیلیاں تو ستمبر میں ہو جائیں گی پھر الیکشن ساٹھ روز سے بڑھا کر نوے روز تک لے جانے کے پیچھے مقاصد کیا ہے آخر وہ ایسی کیا چیز ہے جو حکومت کو اکٹوبر میں نہیں بلکہ نویمبر میں حاصل ہو پائے گی آج حکومت کے اہم اتحادی بلاول بھٹو زرداری نے بھی حکومت کو یہی مشورہ دیا ہے کہ ہمت پکڑیں تیاری کریں الیکشن کی الیکشنز ٹائم پہ ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی جنرل الیکشنز کے لیے بھی تیار ہے یہی پیغام ہم اپنا اتحادیوں کو دیں گے کہ آئے ہمت پکڑیں آئے میدان میں آئے بجیت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کام امپوٹ ہے وزیر اعظم صاحب کا نیت پہ میرا کوئی شک نہیں ہے ان کے ٹیم میں وہ جو لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے جو وعدے ہیں وہ پورے نئی کروا رہے ہیں ان سے وزیر اعظم کو حساب لینا چاہیے تو میں آسین صورتحال بڑی دلچسپ ہے لیگی رہنما پیپلز پارٹی پر دھانلی کا الزام لگا رہے ہیں بلاول بٹو وزیر اعظم سے اسحاگڈار کے اعتصاب کو مطالبہ کر رہے ہیں اندرونی اختلافات کو میڈیا پر لارہے ہیں تو کیا دونوں جماعتوں میں اختلافات کی افواہیں خبریں بننے جا رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے میری انتہائی معزز مہمان عزمہ بخاری صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینے رانوما ہے پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم عزمہ والیکم اسلام کرنا عزمہ صاحبہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں چل کیا رہا ہے بلاول بٹو زرداری کا جو طرز تخاطب تھا جس طرح وہ بات کر رہے تھے بند کمروں کی باتیں سرعام کر رہے ہیں اسحاق دار اور بجٹ پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں آپ کی قیادت کشمیر میں پیپلز پارٹی پر دھاندی کے الزامات لگا رہی ہے شکریہ کرن دیکھئے ایک تو یہ کچھ چائلڈھوڈ رومینس تو تھا نہیں یہ ایک اتحاد ہے اور اتحاد کتنے ڈیفکلٹ ہوتے ہیں یہ کوئی شہباز شریف سے پوچھے جنہوں نے جو ہے وہ ساری جتنی بھی یہ اتحادی جو ہیں ان کے سارے ٹینٹرم وہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ایک سمائلنگ فیس کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں ساری بلیک میلنگ بھی برداشت کر لیتے ہیں اور اس لیے کہ ملک کو چلانا ہے اب بہت ساری باتیں ہیں جن کے بہت سارے جوابات دیے جا سکتے ہیں پہلے میں ایک انٹرو میں جو آپ نے الیکشن کے حوالے سے بات کیجئے اس میں اپنے پرائیمیر سر صاحب کو کوٹ کیا اس میں میری اگزارش یہ ہے کہ پرائیمیر سر صاحب نے دونوں ہی کہا اکٹوبر اور نویمبر دونوں کے ہیں اگر جو قانون آئین کے مطابق اگر نیشنل اسمبلی اپنی جو ان کی مدت ہے تیرہ اگست اگر اس سے ایک دن پہلے ڈیزولف کر دی جائے تو پھر اس کو ساٹھ دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور اگر وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد رات بارہ بجے جو ہے وہ اگر خود بخود ڈیزولف ہو تو پھر اس کی الیکشن کی مدت جو ہے وہ نائنٹی ڈیز بنتی ہے اسی تناظر میں جو ہے وہ پرائیمیر سر صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ اس کے اوپر جو ہے اتحادیوں کے ساتھ اور ہر فیصلہ اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے جو ہمیں الیکشن لنڈی کا پچھوڑا دے رہے ہیں یہ اگر اسی اگر پہ تو بحث ہو رہی ہے یہ اگر کیوں ہے اگر اس لیے ہے کہ الیکشن جو ہے ظاہر اس کی ڈیٹ فکس کرنی ہے الیکشن کی وجہ سے سو ان کے لیے تو جو ہے وہ ہم ظاہر ہے مذاکرات کے لیے بیٹھے رہے ہیں اگر ان کی تسلی جو ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ بجٹ کے بعد جو ہے وہ اسمبلی ڈیزولف کر دی جائے اور اس کے بعد الیکشن ہو جائے اور اس کے لیے لاؤ منسل صاحب جو ہے وہ تو بتا بھی جو کہیں کہ شاید جو ہے سیپٹیمبر کے لاسٹ کی جو ہے ڈیٹ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کر دی گئی تھی اور اس کے اوپر تقریباً بات بھی ہو گئی تھی اب ظاہر ہے یہ بجٹ جو ہے یہ پاس ہونا ایک اہم معاملہ ہے چونکہ حکومت جو ہے وہ بے شک چینج ہو جائے گی نگران حکومت آئے گی لیکن اس بجٹ کو سارا سال استعمال ہونا ہے اور یہ بجٹ جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک ملک کے لیے یہ میرے خیال ہے مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں جو ہمیں الیکشن لڑنے کا اور حمد پکڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں ہاں ان کی بیگراؤنڈ یہ ہے کہ جو ہے ہم کہہ رہے تھے کہ جی وقت سے پہلی الیکشن میں چلے جاتے ہیں جب میہ کے اندر عمران خان نے اس کے بعد جو ہے وہ جب اناؤنس کیا اپنا پچیس مئی والا لانگ مارچ تو وہ بات جو ہے وہ ہو گئی اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے پر تمام لوگ آن ریکارڈ ہیں وہ کہے تھے ہم اپنی اسمبلی ایک دن پہلے بھی نہیں توڑیں گے تو ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے تھے ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم اپنی اسمبلی ایک دن پہلے بھی نہیں توڑیں گے اور اپنا منڈٹ پورا استعمال کریں گے تو اس لیے ہم الیکشن کے لیے نہ کبھی نہ کبھی بھاگے ہیں ہم نے ہاتھ طرح جائے ہیں کہ میہ صاحب چاہ رہے تھے میہ صاحب چاہ رہے تھے کہ اسمبلی توڑیں فوری طور پر الیکشن میں جائیں لیکن اس وقت سمجھایا گیا ان کو منایا گیا اور وہ غالباً اتحادیوں کی طرف سے جن کی طرف آپ اشارہ کریں گے تو اس وقت وہ لوگ بھاگ رہے تھے الیکشن سے ایسے ہی ہو رہا تھا نہیں بھاگنا دیکھئے میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتی وہ ہمارے اتحادی ہیں اور جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ پرائیمسس صاحب تک پہنچ گئے ہیں انہوں نے پہلے بھی بہت سارے تحفظات جو کئی بار نہیں آئے انہوں نے وہ بھی خوش اس لیبی سے تیہ کر لیے تھا اب تو بالکل لینڈ ہے مطلب ایک ڈیڈ مہینہ اس سے زیادہ تو ویسے بھی اب نہیں رہ گیا ہے ٹائم اس لیے میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتی بھاگ نہیں رہے تھے ان کا ایک رائٹ ہے ان کے پاس ایک سندھ کی اسمبلی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی اسمبلی جو ہے وہ ہم وقت سے پہلے نہیں توڑیں گے اور جمہوری طور پر توڑنی بھی نہیں چاہیے بلاول صاحب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمت کریں الیکشن سے بھاگ نہیں کہ تانہ غالباً وہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمت پکڑیں اتحادی میں اس میں جواب دیکھ چکی ہوں کرن کہ ہم نے تو بڑی ہم نے تو مہی میں ہمت پکڑ لی تھی جو ہے ہماری ہمت کو تو خیر چاہ لیں نہ کریں لیکن یہ ہے کہ اب اس وقت الیکشن جو ہے وہ آنے والے ہیں سو اس لیے ہر بندہ جی اب میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اب وہ کس کو کہہ رہے ہیں کس اتحادی کو کہہ رہے ہیں کیونکہ جو بڑے دو اتحادی ہیں وہ آپ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے نہیں میں نے تو اپنا جواب دے دیا وہ جس کو بھی کہہ رہے ہوں میں نے بھی جواب دے دیا ہے کہ جو ہے وہ ہم اس وقت اگر جو ہے نا یہ میٹھا میٹھا آپ پر کڑوہ کڑوہ تھوٹو نہیں ہوتا سارا میٹھا میٹھا تو ماشاءاللہ پیپلز پارٹی نے لیا ہے سارا کڑوہ کڑوہ ہمارے زمین جو ہے وہ آیا ہے ماشاءاللہ بلاول صاحب جو ہے انہوں نے بہت ترقی کی ہے انہوں نے بہت لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں دنیا میں ان کا جو ہے وہ انٹرڈکشن ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ جو سلاب زدگان کی جہاں انہوں نے بات کی سلاب زدگان کے لیے جو پلیجز ہوئے تھے جو پوری دنیا نے آپ کو پتہ ایک کانفرنس جو ہے شباز شریف صاحب نے خود بہت میند کے ساتھ ایک انٹرنیشن کانفرنس رکھی ڈونٹ کانفرنس جس کے انتر سے بہت سارے پلیجز ہوئے ہیں جب سے آپ لوگوں کے یہ اتحادی حکومت کا آغاز ہوئے نا میں تب سے کہتی تھی کہ مسلم لیگ نون نے بڑا گھاٹے کا سعودہ کیا ہے لیکن آج ستشکر کے آپ بھی یہ مان رہے ہیں کہ کڑوا کڑوا سارا آپ کے حصے میں آیا ہے اور میٹا میٹا وہاں آپ کیا گیا ہے تو اب یہ پتہ ہے کہ بلاول صاحب تو ایک اور بھی بات کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں جاتے ہیں جی جی الیکشن میں جائیں اور کراچی کی طرز میں جو میئر کا انتخاب ہوا ہے اس طرز پہ اب انتخاب ہوں گے پورے پاکستان میں تو آپ سمجھتی ہیں آپ کا کیا خیال ہے اسی طرز پہ جیتیں گے وہ نہیں یہ کچھ زیادہ ہو گیا اور میں نے ٹویٹ بھی کہا تھا یہ کچھ زیادہ ہو گیا دیکھئے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو چلے درے سہمے ہوئے ہیں جن کے جو لیڈر ہے اس نے خود سے خود کچھ حملہ کیا ہے پاکستان کے اوپر اور اپنی پارٹی کے اوپر بھی سو ان چند لوگوں کو جو ہے وہ پتہ نہیں خبریں ہیں مجھے نہیں پتہ میں نے میڈیا پر خبریں دیکھی ہیں کچھ وی لاغ سنیں میں نے کہ وہ کسی ڈیفینس کے کسی بنگلے میں تھے اور پتہ نہیں کہا تھے تو وہ اور بات ہے پنجاب اور پاکستان بہت بڑا جو ہے وہ خطہ ہے اور یہاں پر ابھی نون لیگ سے تو مقابلہ ہوا نہیں نون لیگ سے مقابلہ یہ کریں کہ انشاءاللہ الیکشن جو ہے وہ اپنے اپنے اپنی سمبل پہ لڑنا ہے اور جو ہے وہ اپنی اپنی کیمپین کرنی ہے سو یہ الیکشن کی آمد سے آپ کو یہ بلاول صاحب کی تقریر یہ نظر آنی چاہیے کہ وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ اگر ریزنبل رہے بات اور ہم تو پھر بھی اخلاقیات کا مظاہرہ بھی کریں گے ہم تحمل کا مظاہرہ بھی کریں گے اور ہم جو ایک نرم گوئی جو ہے پولٹکس میں اختلاف ہوتا ہے لیکن اس کو تہذیب اور طریقے سے ہونا چاہیے بلاول صاحب کو پنجاب میں ایلیکشن لڑنے کا چیلنگ دے رہی ہوں صحیح جتنے بھی لوگوں سے بات کرتی رہی ہوں انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم سیٹ ایجسمنٹ کریں گے لیکن آپ آج بڑی سخت بات کر رہی ہوں اور آپ باقاعدہ چیلنج کر رہے ہیں بلاول بوٹو صاحب کو پنجاب میں ایلیکشن لڑنے کی تو یعنی کہ یہ جو سیٹ ایجسمنٹ کی بات ہو رہی تھی اس شک کو پھر ہم مائنس سمجھیں دیکھیں میں فیصلہ کرنے والی میری پاس وہ پاور نہیں ہے یہ ظاہرہ میری پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی لیکن ہمارا انتخابی اتحاد نہیں ہے یہ کئی دفعہ جو ہے وہ کلیر کیا جا چکا ہے ہم بھی کر چکے ہیں پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہیں اور ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے نا کرن ہم کہاں انتخابی اتحاد کریں تو اپنے لوگوں کو کہاں لے جائیں گے اور میں دعوت دے رہی ہوں بلاول بھٹو صاحب کہ وہ پنجاب سے بھی الیکشن لڑے وہ ہمیشہ سن سے الیکشن لڑتے ہیں اور ان کو اتنا اعتماد ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت گرپ مضبوط ہو گئی ہے اور وہ میر کراچی کی طرح اور باغ کے الیکشن کی طرح الیکشن لڑ کے جیت سکتے ہیں تو پھر پنجاب سے بھی الیکشن لڑے ہم ان کو ویلکم کریں گے جی ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا پنجاب سے بھی الیکشن لڑتے ہیں تو یہ فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ کریں گے جب ٹائم آئے گا پہلے تو وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ سن سے بار بھی الیکشن لڑیں گے